موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی آج یکشن بے دسمبر کی پندرہ تاریخ اور سال دوہزار امنیس ہے کوئٹا ہزار گنجی سے پاکستانی فورسز نے علاج کے غرص سے کوئٹا آنے والے بکٹی قبیلے کے چے افراد کو اگوا کیا ہے جن میں تین خواتین شامل ہیں پاکستانی فورسز کے اس غیر انسانی اقدام کی مختلف مقاطف فکر نے مضمت کی ہے جن کے تفصیل نیوز بلٹن میں شامل ہیں پنجگور میں مسلح افراد نے ایک تعمیراتی کمپنی پر حملہ کر کے اس کی مشینری جلا دی ہے جس کی ذمہ داری بی آر اے نے قبول کی ہے کراچی سے لاپتہ ایک ہی خاندان کی پانچ افراد کے لوائکین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کی اپیل کی ہے بی این پی کے سربراہ اختر منگل نے کہا ہے وفاقی حکومت فیصلہ سازی میں انہیں اعتبار میں نہیں لیتا ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقے خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور کے علاقے ناغ اور گچ کے درمیان مک کنڈک کے مقام پر مسل افراد نے سڑک تعمیر کرنے والی ایک کمپنی پر حملہ کر کے اس کی مشینری کو نظراتش کر دیا ہے اس روڈ پر گزشتہ ایک مہینے سے کام جاری تھا حملے کے باہر سڑک پر کام رک گیا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعہ کے روز رخشان کے علاقے گچک اور ناغ کے درمیانی علاقے کنڈک کے مقام پر سڑک تعمیر کرنے والے مقامی سرکاری کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے ایک سرکاری بلڈوزر سمیت مشینری کو آگ لگا دی جبکہ کیمپ میں موجود تین مقامی افراد کو گرفتار کر کے تمبیح کے بعد موقع پر ہی رہا کر دیا بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں تمبیح کے باوجود اگر دوبارہ مذکور سڑک کو تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تو مقامی ٹھیک داروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نصیر آباد سے کوئٹا میں علاج کے غر سے آنے والے تین خواتین اور ایک بچے سمیت چھ افراد کو پاکستانی فوج نے کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی بس اڈے سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت سات سالہ امین ولد حاجی دوست علی بگٹی ساٹھ سالہ حاجی دوست علی ولد ملوک بگٹی اسی سالہ فرید بگٹی عزتو بی بی بنت ملحہ بگٹی مراد خاتون بنت نزغو بگٹی اور مہناز بی بی بنت فرید بگٹی کے ناموں سے ہوئی ہے لواہکین کا کہنا ہے کہ اغوہ شدہ افراد کوئٹا میں علاج کی غر سے نصیر آباد سے آئے ہوئے تھے دوسری طرف بلوچ ہیومن رائٹس آرگنیزیشن کے مرکزی ترجمان نے نصیر آباد سے علاج کی غر سے کوئٹا آنے والے بلوچ خواتین اور بچوں کی ماورائی عدالت گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آئین و قانون کی پامالی دو دہائیوں سے جاری ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے خواتین اور بچوں کی ماورائی عدالت گرفتاری میں تشویشناک اضافے نے خوف کے ماحول کو جنم دیا ہے جس نے بلوچستان میں بسنے والے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اجتماعی سزا کے طور پر جاری خواتین اور بچوں کی ماورائی عدالت گرفتاری کے تسلسل باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت شروع کیا گیا ہے اس واقعے سے قبل بھی متعدد بلوچ خواتین کو ماورائی عدالت گرفتار کیا گیا تھا جو عالمی قوانین کے بترین خلاف ورزی میں شمار کی جاتی ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کے صبح رہنماؤں نے گزشتہ روز جعفر آباد سے علاج کے غرص سے کوئٹہ آنے والی بگٹی قبائل کے تین خواتین کو بچوں سمیت ہزار گنجی سے گرفتار اور لاپتہ کرنے کی بھرپور مضمت کی ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر جلیلہ حیدر کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں خواتین کے ساتھ ریاستی رویہ نہ صرف توہین آمیز ہے بلکہ یہ خطے میں رہنے والی خواتین کی حرمت پر بھی ایک حملہ ہے ماضی میں کبھی ایسا مثال نظروں سے نہیں گزرا کہ ریاستی ننگا جبر اس طرح سے بنقاب ہو جیسا کہ حالیہ حکومت کے دور میں نظر آئی ہے وومن فرنٹ کے رہنماؤں نے لاپتہ خواتین کو بازیاب کر کے اغوام ملوث اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی مرکزی ترجمان نے بکٹی قبیلی کے خواتین اور بچوں سمیت چھے افراد کی پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں اغوام مغرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے جو کہ نہایت خطرناک صورتحال ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بلوچستان کا کوئی گھر خواتین اور بچوں کی اغوام مغرفتاری سے محفوظ نہیں رہے گا انڈی پی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ انڈی پی نے پہلے بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کی تجویز دی تھی اور کل کے واقعے کے بعد پھر سے عالمی دنیا سے یہ درخواست کرتی ہے کہ فورنگ کمیشن بنا کر بلوچستان میں انسانیوں کی پاملی کو روکا جائے بلوچ خواتین اور بچوں کے اغوا پر بی ایس سو کے سابق چیئرمن بشیر زیب بلوچ نے سمجھ رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آواران واقعے کے بعد اب پاکستانی ریاست نے کوئیٹا سے بھی بلوچ خواتین اور ایک کم سن بچے کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ خواتین علاج کے لیے کوئیٹا آئے ہوئے تھے بشیر زیب کا کہنا تھا کہ دشمن ریاست کسی بھی انسانی قدر کو خاطر میں لائے بغیر معصوم افراد کو نشانہ بناتی ہے کیونکہ اس میں بلوچ سرمچاروں سے میدان جنگ میں لڑنے کی سکت نہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے کوئیٹا سے خواتین کی حراست بعد گمشدگی کے واقعے کو اجتماعی سزا کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعہ تکلیفتہ اور ہماری وقار کی منافی ہے عالمی برادری کو انسانیت کے ناتے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بلوچ نیشنل مومنٹ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل باب اللطیف بلوچ کا کہنا تھا کہ ہر روز بلوچ خواتین و بچوں کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اغوانما گرفتاری اقوام متحدہ اور عالم انسانیت کے ماتھے پر ایک سوالیہ نشان ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر آج بلوچ قوم اپنی بقا تشخص کے لیے متحد نہ ہوئے تو کل آنے والی نسل اور تاریخ ہمیں کبھی ماف نہیں کرے گا ایم بی بی ایس کے طالبہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خواتین سمیت بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے چھے افراد ہزار گنجی سے فوج کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں تمام بلوچوں کو ایک ساتھ دہشت گرد قرار دیا جائے تو بہتر ہے ہر دن ایسے واقعات سے لوگوں کو ذہنی مریض نہ بنایا جائے تیس دسمبر دوہزار انیس کو کیچ کیلہ کے دشت مچات سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے مہم جان ولد آدم پاکستانی عقوبت خانے سے بازیاب ہو گئے ہیں تاہم ان کے ساتھ لاپتہ کیے جانے والے وارث نامی شخص تاہا لاپتہ ہیں رئیس گھوٹ کراچی سے ایک ہی خاندان کے پانچ لاپتہ افراد کے لوہیکین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری خاندان کے لاپتہ کیے جانے والے پانچ افراد کو بازیاب کیا جائے لوہیکین کے مطابق 18 اکتوبر 2019 کو رئیس گھوٹ کراچی سے گشکور آوارانگ کے رہائشی حمید ولد دلمراد حنیف ولد دلمراد نجیب ولد جبار پرویز ولد جمع اور بہار ولد اجیوب کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا جو تاہل بازیاب نہیں ہو سکے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراسردار اختر جان مینگر نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت کسی بھی معاملے پر اتحادی جمعیتوں کو اعتماد میں نہیں لیتے اگر بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو غیر جانبدار انتخابات کرانا ہوگا اور جب تک حقیقی نمائندے منتخب نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسائل حل کرنا بڑا مشکل کام ہے اگر منتخب نمائندوں کی بجائے سیلیکٹڈ کو لائیں گے تو پھر بلوچستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا ناراضگیوں اور نائنصافیوں کی وجہ سے لوگ جدوجہد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کو مطمئن نہ کیا گیا تو ہم اپنے راستے الگ کریں گے بلوچستان میں ایسی پارٹی کو اقتدار دیا گیا جن کا انتخابات سے قبل صوبے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں تھا کوئٹا میں اپوزیشن جماعیتوں کا پلانسی کے تحت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جمعیت المیسلام فی، پشتنخواہ میپ، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر جماعیتوں کے زیر احتمام جمعے کو احتجاج کیا گیا مظہرین نے پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیا اور حکومت کے خلاف ناری لگائے مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا کوئی طبقہ خوش نہیں دوران احتجاج تمام اپوزیشن جماعیتوں نے حکومت سے مصطفی ہونے اور الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا بلوچستان آج کل شدید سردی کی لپیٹ میں ہے کوئیٹا سمیت شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ اور گیس پریشر نہ ہونے کی باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ زیارت اور کلات میں درجہ حرارت بھی نکتہ انجمات سے گر گیا ہے شدید سردی کے باعث لکڑیوں اور کوئیلے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں دوسری طرف محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ تین چار دن تک موسم سرد رہے گا پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کراچی میں موجود محکمہ تفتیش اور انٹیلیجنس نے بینک ایکاؤنٹس میں پانچ ارب روپے کی غیر قانونی منتقلی اور بغیر ٹیکس ادا کیے کوئیٹا میں نکالے جانے کے ایک اور سکینڈل سے پردہ اٹھایا ہے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا کہ مذکورہ رقم کوئیٹا میں تین بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائی گئی تھی اس بارے میں محکمہ ٹیکس کے ایک عددار نے انکشاف کیا ہے کہ ایف بی آر نے ایک شخص کو شناخت کر لیا ہے جس کے نام پر اکاؤنٹس کھولے اور آپریٹ کیے گئے یہ تیسارین بلوچ اب نیوز بلٹن کے دوسرے حصے میں عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنیے پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے تحریک انصاف کی حکومت کو آخری موقع دینے کا اعلان کیا ہے رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم خان درانی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی خواہش ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کا معاملہ پارلیمنٹ خود حل کرے اکرم درانی نے مزید کہا کہ یہ حکومت کو آخری موقع دے رہے ہیں ان سے کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ حکومت نہیں چلا سکتے تو چھوڑ دیں پاکستان میں سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستانی قومی اسمبلی میں پاکستان کے آٹھ صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے ایم کیو ایم کی رکن کشور زہرہ کی جانب سے بل قومی اسمبلی سیکٹریئٹ میں جمع کروایا گیا ہے ایم کیو ایم نے پنجاب کے تین جبکہ سندھ اور خائبر پختوں خواہ کے دو صوبے بنانے کا مطالبہ کیا ہے بل کے مطن کے مطابق چار صوبوں میں مزید اضافہ کر کے آٹھ صوبے ہونی چاہیے لندن کے ایک معروف یونیورسٹی کالج ہسپتال ہارلے سٹریٹ اور سینٹ تھامس ہسپتال کے کارڈیو تھوراسس سرجن اور ہیمارٹولوجسٹ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پلیٹ لیٹس مستقیم نہ ہونے کا کوئی سبب معلوم نہیں ہو سکا اور ان کا علاج نہیں ہو سکا تو ان کے ٹاکسالوجی اسکریننگ کرانے کی ہدایت کی جا سکتی ہے واضح رہے ٹاکسالوجی اسکریننگ زیر کھلائے جانے کے سبب کیا جاتا ہے امریکہ نے پاکستانی عدالت کی جانب سے حافظ سعید پر فرد جرم آئد کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور اسلام آباد پر زور دیا ہے کہ ان کے خلاف مکمل قانونی چارجوئی اور الزامات پر تیزی سے مقدمہ چال آیا جائے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے امریکی سیکریٹری اسٹیٹ برائی جنوبی اور وسطی ایشیا اہلس جی ویلز کا کہنا تھا کہ ہم حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم آئد کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں برطانیہ کی دو ہزار انیس کے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے ممبران پارلیمنٹ میں پندرہ پاکستانی نیاد برطانوی شہری بھی شامل ہیں جنہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے پلٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا ہے اور پارلیمنٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیتنے والے زیادہ تر پاکستانی نیاد سیاستدانوں کا تعلق برطانیہ میں حضب اختلاف کی جماعت لائبر پارٹی سے ہے تاہم پانچ پاکستانی حکمران جماعت کنزرویٹف پارٹی کے ٹکٹس پر بھی کامیاب ہوئے ہیں افغانستان کی صوبے غزنی میں ہونے والے ایک حملے میں پچیس پولیس اہلکار مارے گئے ہیں پولیس پر حملہ غزنی کے ظلہ کرہ باغ میں ہوا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ خود ایک پولیس اہلکار نے کیا ہے تاہم طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مجاہدی نے پولیس کیمپ پر حملہ کیا اور اہلکاروں کو مارنے کے ساتھ ساتھ اسلہ اور گاڑیاں بھی اپنے ہمرا لے آئے ہیں دوسری طرف غزنی ہی میں سڑک کنار ایک نصب بم دھماکے میں ایک مسافر بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں چار بچوں سمیت دس افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں بس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے بھارت کی صدر رامنات کوویند نے پر تشدد مظاہروں کے باوجود پارلیمنٹ سے منظور شہریت ترمیمی بلگی توسیق کرتے ہوئے اسے قانون کی شکل دے دی ہے دوسری طرف بھارت کی چھ ریاستیں جن میں مغربی بنگال، مشرقی پنجاب، کیرالہ، مدیہ پردیش، چھتیسگڑ اور نئی دیلی نے حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے ان ریاستوں نے متنازیہ قانون کو اپنی اپنی ریاستوں میں نافذ نہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے جبکہ مظاہروں کے باعث انٹرنیٹ اور موبائل سرویس معتل کی گئی ہے اور جاپانی وزیراعظم کا دورہ بھارت بھی ملتوی ہو گیا ہے دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر کی دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بھارت کے شہریت کے ترمیمی آرڈیننس ایکٹ برائے 2019 پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے امتیازی قانون قرار دے دیا ہے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ بھارت کی ترمیمی قانون سے شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق انٹرنیشنل کنونشن اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے کنونشن کی اہمیت کی نفی ہوتی ہے جس کا ایک ریاست کی طور پر بھارت بھی رکن ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانونسل نے عراق میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف پر تشدد واقعات اور کریک ڈاؤن کے حوالے سے تحقیقات کرائیں ہفتے کے روز سلامتی کانونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کانونسل کے ارکان نے عراق میں مظاہرین کی ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اسی طرح نہتے مظاہرین کے خلاف قتل اور جبری گرفتاریوں کی کاروائیاں بھی باعث تشویش ہیں دوسری طرف عراق کے جنوبی شہر بسرہ میں جمعے کی روز مظاہرین نے ایرانی انقلاب کے سرخیل کے نام سے منصوب سڑک شہرہ خمینی کا نام بدل کر شہرہ شہدہ اکتوبر رکھ دیا ہے واضح رہے مظاہرین اس سے پہلے تین مرتبہ مذکورہ نام پر احتجاج کرتے ہوئے شہرہ خمینی کا سائن بورڈ بھی جلا چکے ہیں جبکہ امریکی کانگریس نے ایران کی حمایت یافتہ الحشد ملیشیا کے نو سرکردہ لیڈروں پر اقتصادی پابندیاں آیت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے کانگریس کی طرف سے الحشد ملیشیا کے جن رہنموں کو بلیک لسٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ان میں تنظیب کا نائب صدر بھی شامل ہے لیبیا کی قومی فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مصراتہ میں ملٹری کالج پر بمباری کے دوران ترکی کے ایک اسلحہ کے گدام کو تباہ کر دیا گیا ہے اس گدام میں ترکی سے لائے گئے ڈرون تیارے اور دیگر بھاری اسلحہ کی بھاری مقدار زخیرہ کی گئی تھی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی ٹھوس معلومت کی بنیاد پر مصراتہ میں فوجی اڈے پر بمباری کی گئی جبکہ قومی فوج ہی کی طرف سے جاری ایک اور بیان میں ترابلس کے قریب ترکی کا ایک فوجی ڈرون تیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیبی فوج کے حامی سوشل میڈیا صفحات پر گردش کرنے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کا ایک ڈرون تیارہ این زارہ کے مقام پر مار گرایا گیا ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہے ہیں